کیا تھائی مساج جو آج سنما گھروں میں ریلیز ہوئی ہے پبلک کو آنند دے پائے گی ہلو فرنز نمسکار اور ویلکم ٹو کومل ناٹا افیشل اس ویڈیو میں ہم ریویو کرنے والے ہیں آج سنما گھروں میں ریلیز ہوئی فلم تھائی مساج کو لیکن سب سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور کیجئے گا تھائی مساج کہانی ہے ایک ستر سال کے انسان کی who suffers from erectile dysfunction انہیں لگتا ہے کہ اب ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور اس لیے انہیں تھوڑا فرسٹریشن ہے یہ 70 year old man is played by گجراج راؤ ان کی ملاقات ایک ینگ لڑکے سے ہوتی ہے played by دیبیندو شرما اور یہ ینگ لڑکا انہیں کہتا ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے تھائی لینڈ جائیے وہاں پر موج مستی کیجئے اور آپ کی ساری سمسیائیں حل ہو جائے گی تو یہ 70 سال کا فیملی مین تھائی لینڈ جاتا ہے اور وہاں پر کیا وہ سیکس کر پاتا ہے کسی سیکس ورکر سے یا نہیں کر پاتا ہے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے all that is what the story is about تو آئیے سب سے پہلے انیلائز کرتے ہیں اس فلم کے سکرپ کو اس کی story and screenplay لکھے ہیں مانگیش ہڑبلے نے جو کی اس فلم کے ڈیریکٹر بھی ہے تو the story no doubt is a little novel اس پرکار کی فلمیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے لیکن روز ایسی فلمیں نہیں بنتی ہے about an old man who is yearning to have sex وگرہ وگرہ بہت زیادہ نہیں بنتی ہے اس پرکار کی فلمیں تو اس حساب سے تھوڑی novelty value ہے لیکن جتنی comical ہونی چاہیے تھی it's an out and out comedy لیکن افسوس comedy میں بہت زیادہ ہسی نہیں آتی ہے ایک اور بات جب وہ young لڑکا اس 70 year old کو کہتا ہے کہ آپ thailand چلے جائیے تو وہ بات نہیں بنتی ہے because اس 70 سال کے بڑے کو thailand جانے کی ضرورت نہیں ہے جو thailand میں ہو سکتا ہے وہ یہاں انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے اس لیے وہ بات کو establish نہیں کی ہے اور اس لیے وہ بات digest نہیں ہوتی ہے لوگوں سے پلس thailand میں بھی بہت زیادہ comedy create نہیں ہوتی ہے and جو climax ہے in fact thailand میں کیا ہوتا ہے وہ پورا تھوڑا disappointing لگتا ہے rather than entertaining so overall the story and the screenplay by mangesh hudawale are not really very exciting and very comical ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت ہسی آ رہی ہے آپ بہت زیادہ ہس رہے ہیں بہت زیادہ enjoy کر رہے ہیں ویسا نہیں ہے of course کچھ scenes میں ہسی آتی ہے لیکن overall the story and screenplay are not what they ought to have been dialogues تین writers نے لکھے ہیں منگیش ہڑاولے ساجد علی اور آشش تھاکور and جہاں کچھ dialogues بہت ہی اچھے ہیں کافی dialogues میں وہ comedy وہ بات نہیں بن پاتی ہے یہ تو بھی بات script کی اب ایک نظر ڈالتے ہیں actors کے performances پر گجراج راو کا کام واقعی میں بہت ہی اچھا ہے ان کی awkwardness ان کا شرمانہ ان کا بہت embarrass ہونا کیسے بات کرتے ہیں کیسے move کرتے ہیں کیسے آگے بڑھتے ہیں کیسے جھجکتے ہیں یہ سب انہوں نے بخوبی نبھائے ہیں and اس لئے ان کا کام بہت ہی اچھا ہے دیویندو شرما نے بھی بہت ہی اچھا performance دیا ہے بہت اچھی acting ہے سنی ہندو جا جو گجراج راو کے بڑے بیٹے کی بھومکہ نبھارے ہیں he is first straight ان کی acting دیکھ کر لوگوں کو بہت زیادہ مزا آتا ہے سنی ہندو جا کے چھوٹے بھائی کی بھومکہ میں چندن آنند is also very nice ان کا رول تھوڑا چھوٹا ہے لیکن جتنا بھی کام انہوں نے کیا ہے بہت ہی اچھے سے کیا ہے بیبھا شبھر جو گجراج راو کے نیبر کی بھومکہ نبھاری ہے ان کی acting اور ان کی expressions دیکھنے لائک ہیں مزیدار راجپال یادب of course lends a lot of entertaining moments انوریتا جھا جنیفر پچیناٹو and علینا زیسو بینا they lend decent support یہ تو بھی بات actors کے performances کی اب ایک نظر ڈالیں گے direction اور رنیا technical aspects پر منگیش ہڑوالی کا نردیشن کافی اچھا ہے لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی کہا the script has inherent limitations joy باروہ کا سنگیت ٹھیک ٹھاک ہے ایک گانا امیتریویدی نے بھی compose کیا ہے تو music overall ٹھیک ٹھاک ہے اس پرکار کی فلم میں اگر ایک یا دو super hit گانے یا at least hit گانے ہوتے تو definitely بات زیادہ بنتی گانوں کے بول اشارت کامل کے ہیں جو کی کافی اچھے ہیں گانوں کی picturizations بھی اوسط ہیں آنند بھاسکر اور عجی جینتی کا پاشو سنگیت سو سو ہے جی شریناواز ریڈی کی cinematography کافی ٹھیک ہے اشوینی شریواستف کی production designing is nothing to shout about دیوراو جادھو اور منیش جیٹلی کا سنگلان یعنی editing leaves something to be desired اس سے زیادہ crisp ہونی چاہیے تھی film تو overall تھائی مساج میں کچھ entertaining moments ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ a film like this without saleable heroes یا saleable heroines اس میں public اندر کب جائے گی کیوں جائے گی اور اس لئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تھائی مساج box office پر بالکل رہ جائے گی of course کہنے کی ضرورت نہیں کہ آج تھائی مساج کی opening کمزور actually بہت کمزور ہے تو دوستو کیسا لگا ہمارا review of تھائی مساج comments section میں جائیے ابھی اور اپنے comments post کیجئے اور اگر آپ نے بھی یہ film دیکھئے تو ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو film میں کتنا مزا آیا thank you شکریہ see you soon take very good care of yourselves